اسلام علیکم جی تو میں تھوڑا سا بتا رہی تھی آج آپ کو کہ ایمازون کی نورمل سیٹنگ جو ایک ہوتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے ہم چلتے ہیں ایمازون.com پہ تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر ایمازون کے ساتھ ہی دیلیوری کا اپشن دیا ہوا ہے دیلیوری 2 کا تو ہم جو ہے جب سیٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیلیوری 2 کی سیٹنگ کرتے ہیں یہاں ہم جا کے ایک کوڈ ڈالتے ہیں جو کہ اگر ہم دلدوں.com پہ ورک کر رہے ہیں تو ہم USA کا کوڈ ڈالیں گے تو یہ اس وقت میرا کوڈ ڈالا ہوا ہے تو اس کو میں چینج کرتی ہوں جب آپ لوگ کھولیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس کھل جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا کوڈ چینج کرنا ہے یہ 1.0.1 لکھا ہوا ہے یہ USA کا کوڈ ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ یہاں آپ کو ڈال کے دکھا دیتی ہوں اور یہاں سے ہم کریں گے اپلائے اور پھر ڈن کر دیں گے تو یہ آپ کا کوڈ سیف ہو جائے گا ٹھیک اچھا اب اس کوڈ کو فائنڈ کیسے کرنا ہے ہم گوگل میں جائیں گے یہاں پر لکھیں گے USA پروسٹل کوڈ ٹھیک ہے تو جیسے آپ لکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس پوسٹل کوڈ آگئے یہ سارے پوسٹل کوڈ ہیں USA کے تو یہ آپ لوگ سیف کر کے رکھ لیں اپنے پاس یہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا دو تین کوڈ ایسے آپ یاد کر لیں کہ جو آپ کو ایزی لگیں وہ آپ لوگ یہاں سے کوئی بھی ایک کوڈ اٹھا کے اور آپ لوگ amazon.com میں جائیں گے وہاں سے delivery 2 کے option میں جائیں گے اور یہاں سے پھر آپ کوئی بھی ایک کوڈ لگا کے اور آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے چینج کرنا ہے یہاں پر آکے ایسا انٹرفیس کھلے گا آپ لوگوں کے پاس اور یہاں سے آپ کو کوئی بھی انٹر کر کے اپلائے کر دینا ہے اور ڈن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ایک سیٹنگ تو یہاں سے ہو جاتی ہے آپ لوگ کے delivery 2 سے ٹھیک دوسری سیٹنگ آپ لوگ کہاں سے کر سکتے ہیں اگر یہاں سے بعض اوقات نہیں ہوتی delivery 2 سے ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے پہلے کرنے کے اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں لازمی اپنے اکاونٹ sign in کرنا ہوتا ہے اس نہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے نہ اس میں کوئی problem کی بات ہے آپ لوگ اس کو sign in کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی google اکاونٹ کے ذریعے ٹھیک ہے بس یاد رہے کہ اگر جب amazon پہ ہم کوئی ایک اکاونٹ use کر لیتے ہیں google کا تو وہ آپ دوبارہ سے اس کو use نہیں کر سکتے means کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ seller central کے لیے اس کے اوپر child اکاونٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا کچھ تو پھر آپ وہ والی google ID اس پہ again use نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ وہ ہی ID آپ use کریں جو آپ ایک ہی مرتبہ use کریں دوبارہ اس کو amazon پہ use نہ کریں تو آپ random سے کوئی بھی بنا لیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے اس کے اوپر آپ easily اکاونٹ اپنا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ یہاں سے کیا کریں گے یہاں پہ sign in کا option دیا ہوا ہے آپ اس کے اندر جائیں گے اب اس پہ click کریں گے جیسی تو یہاں پہ interface کھل جائے گا ٹھیک یہاں پہ آپ نے email ID ڈالنا ہے اچھے آپ لوگ جب new account بنا رہے تھا آپ یہ create new پہ کریں گے ٹھیک میرا account بنا ہوا ہے اسی لئے میں نے یہاں پہ ID پہلے سے ڈالی ہوئی تھی تو یہ میں ID اور password دے کر اور اس کو میں sign in کر دوں گے لیکن آپ لوگ جب new account بنا ہے تو create new پہ جانا اچھے میں نے شاید wrong password ڈال دی ہے چلیں اس کو میں بعد میں check کروں گے آپ لوگوں کو فیلحال میں بتا دوں گے کس طریقے سے account بنانا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جائیں گے create کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ کے پاس ایک اسی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے اپنا name دینا ہے کوئی بھی ایک random سا name دے دیں ضروری نہیں کہ اب اپنا نام دے کوئی بھی نام ڈالیں گے آپ کے پاس یہ safe ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک اس کے بعد email address دینا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں پھر password اور repassword کر کے آپ نے create way کلک کر دینا ہے ٹھیک تو یہ آپ کو account بن جائے گا پھر آپ یہاں سے easily sign in کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ آپ جو sign in کریں گے تو وہاں پہ آپ اپنی email id ڈالیں گے اس کو continue کریں گے تو وہاں پہ password مانگے گا آپ password دیں اور آپ کا account sign in ہو جائے گا اس سے بھی آپ easily fit دوبارہ delivery 2 پہ جا کے اور وہاں پہ آپ easily اپنا وہ change کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو code change کر سکتے ہیں ٹھیک اچھے UK کا تھوڑا سا change ہوتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا UK کا بھی بتا دیتی ہوں کہ UK میں آپ کیسے change کر سکتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے delivery 2 میں جا کر آپ نے اس کو change کرنا ہے لیکن اس کا password تھوڑا سا different اس کا جو postal code ہوتا ہے وہ تھوڑا سا different ہوتا ہے ٹھیک اچھے امازون کی جب آپ ایک ID بنا لیں گے نا sign in کریں گے کوئی بھی تو وہ آپ easily آپ ہر account کے اوپر اس سے sign in ہو سکتے ہیں چاہے وہ UK کا ہو US کا ہو یا کہیں کا بھی ہو ٹھیک چلیں اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ UK میں آپ نے کیسے کرنا ہے UK میں بھی آپ نے ایسے UK postal code لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس postal code آ جائیں گے لیکن لیکن صحیح postal code جو ہے نا یہ والا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس پیس کے ساتھ یہ والا ہے جو نظر آ رہا ہے باقی یہ half ہے تو یہ والا جو یہ فل code ہے اس کا تو اس طرح کے code جو آپ کو نظر آئے تو it means کہ وہ صحیح ہیں آپ نے وہی code اٹھا کے اور UK کے اس میں deliver to کے option میں ڈالنا ہے سیکنڈ یہ کہ آپ یہ نیچے آئیں گے UK کا یہ postal code جو لکھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ جائیں گے اور اس کے بعد اس کو scroll down کریں گے نیچے آئیں گے آپ یہ نیچے آپ کے postal codes of cities لکھاوا ہے یہاں کے آپ کوئی بھی cities choose کریں گے اس کے اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو postal code مل جائے گا تو ہم یہ لندن کا choose کر لیتے ہیں اب یہ لندن میں دیکھیں یہ اس کا address آ رہا ہے اور اسی کے نیچے اس کا postal code دیا ہوا ہے ٹھیک تو آپ کیا کریں گے یہاں سے اس postal code کو اٹھا کے اس کو copy کریں گے یہاں سے اور اپنے amazon کے account میں جا کے اور delivery to کے option میں جا کے آپ اس کو paste کر دیں گے ٹھیک یہاں میرا already بنا ہوا ہے جیسے کبھی کبھی اسے تو ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ رات سے دیکھیں میں نے open کیا ہوا ہے تو یہ ابھی تک میں پاس open ہی ہے تو یہ آپ یہ والا code ڈال کے اس کو apply کریں اور پھر اس کو done کرتے یہاں پہ آپ کا UK کا اور لندن کا poster code لگ جائے گا ٹھیک تو تھوڑا سا UK میں problem ہوتی ہے تو آپ لوگ اس طرح سے find کر سکتے ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اور second option وہی ہے کہ بس آپ نے sign in میں جا کے اور آپ اپنا account ڈیوز کر سکتے ہیں اگر یہاں سے نہیں ہو رہا ہے تو delivery 2 سے بعض اوقات نہیں ہوتا کوئی error دے رہا ہوتا ہے یا کوئی problem کر رہا ہوتا ہے تو آپ sign in کر کے اپنے account کو اور پھر easily delivery 2 میں جا کے آپ اپنا postal code لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ایک دفعہ account بنا لیتے ہیں نا تو آپ کسی بھی amazon کے account پر sign in کر سکتے ہیں اسی account سے ٹھیک چاہے پھر وہ آپ کینیڈا میں کر رہے ہیں اور آسٹریلیا میں کر رہے ہیں کہیں بھر بھی آپ کر رہے ہوں گے آپ easily sign in